اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں ہم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی اردو کی درزی کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے سیب بچوں سیب صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اسے بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ہماری صحت کا زامن بھی ہے یعنی سیب کو ہمیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے جسم میں پولات کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ہمارے جسم میں خون پیدا کرتا ہے اس لئے ہمیں سیب کا استعمال کرنا چاہیے بچوں کتاب کے صفحہ نمبر چھے پر ہم لکھی ہوئی ہے جس کا عنوان ہے پیارا ہے نام تیرہ بیٹا ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے اس نظم میں بھی اللہ تعالی کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے دنیا کو تخلیق کیا اور کس طرح اس نے ہمارے لئے یہ دنیا بنائی اور ہم کس کی مدد مانگ سکتے ہیں ہمارا مشکل کشا کون ہے ہمارا حاجت روہ کون ہے ہم کس سے مدد مانگ سکتے ہیں ہمارے دکھ سکھ میں کون کام آتا ہے ہم سب کا مالک کون ہے تو اس میں یہ سب بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں جن میں پہاڑ درک کھول پیڑ پودے زمین آسمان اور بے شمار چیزیں شامل ہیں ہم اس کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے نظم کا عنوان جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیارا ہے نام تیرا سب سے پہلے بچو آپ میں ساتھ اس کے نئے الفاظ پڑھیں گے والی جہاں گلشن حکمت فیس غلام گلستان کرم اب ہم یہ نظم پڑھیں گے بچو اور آپ یہ نظم میں ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے بچو اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے مالی ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کے گلستان کا پھولوں بھری زمین کا تارو کیا سما کا سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا کیا بتایا جا رہا ہے بچو اس نظم میں اے دو جہاں کے والی یعنی اللہ تعالی سے مخاطب ہیں شاید ان کو کہہ رہے ہیں اے دو جہاں کے والی یعنی دنیا اور آخرت کے مالک اے گلشنوں کے مالی یعنی گلشن کہتے ہیں باغ کو جس طرح ایک مالی جو ہے اپنے گلشن کی افادت کرتا ہے باغ کی افادت کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالی بھی گلشن کے مالی ہیں یعنی اس کائنات کے خالق ہیں ہر چیز سے ہے ظاہر یعنی اللہ تعالی کی حکمت ہر چیز سے ظاہر ہے اس کی دانائی ہر چیز سے جھلکتی ہے یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی یعنی اللہ تعالی کے حکم سے ہی یہ سرسبز اور ہریاری ہے دنیا میں یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کے گلستان کا یعنی یہ سلسلہ یعنی یہ دنیا کا جتنا بھی دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے یہ اللہ تعالی کی حکمت سے چل رہا ہے اس کی بڑائی ہر شہے میں نظر آتی ہے ہر شہے میں اس کی حکمت نظر آتی ہے پھولو بھری زمین کا یعنی اللہ تعالی نے جو اتنی خوبصورت زمین بنائی ہے اور آتاروں سے ساسمان کو سجائے یہ صرف اسی خدا کی ذات کا کام ہے یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے سارا ہے کام تیرا یعنی یہ جتنی بھی حکمتیں ہیں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں یہ سب اسی کے دم سے ہیں اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا پیارا ہے نام تیرا اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کا نام بہت پیارا اور پاگ ہے چلیں ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھئے اے دو جہاں کے والی اے گل شنوں کے مالی ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کی گل اسطان کا کھولو بھری زمین کا تاروں کے آسمان کا سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا ٹھیک ہے بچو اب یہ تمام بچے یاد کریں گے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے اب صفحہ نمبر ساتھ پر آئیے بچو صفحہ نمبر ساتھ پر اس کی باقی کی نظم ہم پڑھیں گے تُو نے ہمیں بنایا تُو نے ہمیں بنایا اور سوچ نہ سکھایا ہر شہ پہ ہم نے دیکھا تیرے کرم کسایا جس راستے میں ڈھونڈا تیرا نشان پایا انسان بھی ہیں تیرے ہیوان بھی ہیں تیرے جاندار بھی ہیں تیرے بے جان بھی ہیں تیرے ہر ایک غلام تیرا پیارا ہے نام تیرا بچوں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے تُو نے ہمیں بنایا یعنی اللہ تعالی ہی ہمیں تخلیق کرنے والا ہے ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی نے ہی ہمیں سوچنے کی صلاحیت سمجھنے کی صلاحیت دی ہے ہر شہ پہ ہم نے دیکھا یعنی ہر چیز پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی کا ہی کرم کا سایا ہے اللہ ہی کے دم سے سب کچھ ہے جس راستے میں ڈونڈا یعنی ہم نے جو بھی ہماری مشکلیں تھیں اس میں تجھے ہی اپنا مشکل کشا پایا انسان بھی ہیں تیرے انسان یعنی ہم انسان بھی اللہ تعالی کے پیدا کرتا ہیں اور حیوان بھی اللہ تعالی کی تخلیق ہیں جاندار بھی ہیں تیرے یعنی جتنے بھی جاندار ہیں وہ تیری ہی تخلیق ہیں اور بے جان بھی تو انہیں ہی پیدا کی ہیں ہر ایک غلام تیرا ہر کوئی تیری ہی حمد و سنہ کرتا ہے کیونکہ تُو ہی ہمارا خالق و مالک ہے پیارا ہے نام تیرا اور اللہ کا نام پاک اور پیارا ہے ٹھیک ہے بچو اب ہم نے اس کی نظم کی زبانی یاد کرنی ہے اس کو نظم کو ہم زبانی یاد کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کوپی کے کام کی طرف آئیں گے کوپی پر سب سے پہلے آپ لوگ کوپی پر سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے بچو سب سے پہلے ہم نکاتے اول کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے ٹائٹل صفحہ بنانے کے بعد اب اگلے صفحے پر ہم جو کام کریں گے وہ ہم اس کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے ٹائٹل صفحہ جو ہم بنائیں گے بچو وہ بہت زیادہ خوبصورت بنائیں گے میں آپ لوگوں کے سامنے سکرین شیئر کر رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ ٹائٹل صفحہ بنائیں گے اور اس میں خوبصورت سے رنگ بھی بھریں گے ٹیک ہے بچو امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اب اگلے صفحے پر دیکھیں ہمیں کیا کام کرنا ہے اگلے صفحے پر ہمیں حروف توڑنے حروف توڑیں گے ہم لوگ حروف کو کیسے توڑا جائے گا سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالے گی حروف توڑیے پھر نمبر ایک پہ دیکھیں بچو نمبر ایک پہ لکھاوا ہے حکمت اس قروف کو کیسے توڑیں گے ہم ہے جمہ کاف جمہ می جمہ تے نمبر دو پہ دیکھیں بچو فیز فے جمہ چھوٹیے جمہ زے نمبر تین پہ دیکھیں بچو نیرالی مون جمہ رے جمہ علیف جمہ لام جمہ چھوٹیے ڈالی ڈال جمہ علیف جمہ لام جمہ چھوٹیے پانچمہ دیکھیں حروف بڑا کرم کاب جمہ رے جمہ می چڑھا حروف دیکھیں غلام غین جمہ لام جمہ علی جمہ می غلام اس طرح سے ہم حروف کو توڑیں گے لکھائی بہت اچھی ہونی چاہیے کام بہت صفائی سے ہونا چاہیے اب نیکس صفے پر جو ہم کام کریں گے بچو وہ ہیں الفاظ مائنے تو دیکھئے بچو الفاظ مائنے کیسے کریں گے آپ لوگ سینٹر لائن ڈرو کریں گے سائیڈ لائن ڈرو کریں گے اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے مائنے کی ہیڈنگ ڈالیں گے پھر ایک طرف الفاظ لکھیں گے اور دوسری طرف مائنے لکھیں گے جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں نمبر ایک پہ دیکھئے دو جہاں دو جہاں کے مائنے ہیں دنیا نو آخرت نمبر دو پہ دیکھئے سرسپ سرسپ کے مائنے ہیں ہرا بھرا نمبر تین پہ دیکھئے فیس فیس کے مائنے ہیں فائدہ نمبر چار پہ دیکھئے گلشن گلشنوں گلشنوں کے مائنے ہیں باغوں نمبر پانچ پہ دیکھئے شیع شیع کا مطلب ہے چیز نمبر چھے پہ دیکھئے غلام غلام کہتے ہیں بچوں نوکر کو نمبر ساتھ پہ دیکھئے حکمت حکمت کے مائنے ہیں بچوں دانائی ٹھیک ہے بچوں امید ہے آپ کام کو سمجھ گئے ہوں گے یہ کام انتہائی صفائی سے ہونا چاہیے آپ سے زیادہ چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ